بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیاری ویورز سیما زیڈی کی طرح میں آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاکا کرم میں بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار گرمیوں کی ریسپی یعنی کیمیس طال کی ریسپی شیئر کروں گی جسے بنانا بہت ہی احسان ہے اور بہت جھٹپٹ بنتی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہم نے کنگین چیزوں کا استعمال کیا تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو میرے پیاری ویورز یہاں پر میں نے تین قسم کی دال لی لی ہیں مسور کی دال مون کی دار اور چنی کی دال یہاں پر میں نے مجرمنٹ کیے ہیں کپ کے حساب سے آدھا آدھا کپ میں نے یہاں پر تینوں دال لی ہیں اور اسے کسی کھلے بطن میں ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے میں نے صاف کر لیا تاکہ اس میں کوئی کنکر وغیرہ نہیں ہو اور اسے اچھی طریقے سے آپ نے چار سے پاندھا ساپ پانی سے واش کر لینا ہے اور تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے اسے آپ نے اس طریقے سے بھگو کے رکھ دینا ہے تو یہاں پر جو دال ہے وہ ہماری بھگ چکے ہیں اب اسے میں کوئی کنکر کے اندرہ ڈالوں گے ڈھائی گلاس پائن ڈال کے اسے تقریباً پاندھ کے منٹ کے لیے میں کوئی کنکر کے پریشر میں ڈالوں گے اور اگر آپ اسے پتیلی منا رہے ہیں جب تک ہم مسالے تیار کر لیتے ہیں یہاں پر پتیلی لے لیے آدھا کپ آل ڈال کے فلیم کو آن کر لیا اور آئل کو گرم کر لیں گے ایک کپ اس کے اندرہ ڈالیں گے ہم پیاس بڑے سائز کا پیاس لے کر میں نے اس کو سلائس میں کٹ کر لیا تھا توباری کر کے میں نے یہاں پر کٹ لیا ہے اور فلیم کو ملیم کو ہائی کر کے اس کو ہم نے ساپٹ ہونے تک پکانے اور جب یہ ساپٹ ہو جائے گا تھوڑے سا اس کے اندرہ گرم مسالہ ایڈ کریں گے دو عدت میں نے چھوٹے والے یہ تیس پتہ ڈال دیا ہے دو عدت چھوٹی ہریلے چی چار سے پانچ لونگ ڈال دیا ہے پانچ چی عدت یہاں پر کالی میچ ڈال دیا ہے اور اسے اچھی طریقے سے ہم پکائیں گے ہلکا سا گولڈن ہونے تک یہاں پر پیاس کا کلر ہلکا گولڈن ہو چکا ہے اور فلیم آپ نے میڈیم پر کر لینا ہے اس ٹائم پیس کے اندر لسن عدت کا پیس شامل کریں گے ون ٹی سپون آپ چاہئے تو یہاں پر صرف لسن کے پیس بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر پیسٹ بنا ہوا تھا عدت کو لسن کے اس لئے میں نے ڈال دیا آپ یہاں پر عدت کو سکی بھی کر سکتے ہیں اور اسے میڈیم فلیم کر کے تقریباً ایک سے دیل منٹ آپ نے پکانا ہے تاکہ عدت کا اور لسن کا جو خوشبو ہے وہ اچھی طریقے سے کھل کر اس میں آجا اور جو اس کے اندر کی سمیل ہوتی ہے کچھپن وہ ختم ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں میڈیم فلیم کر کے میں اس سے پکا رہی ہوں کلر بھی چینج ہونا شروع ہو چکا ہے اب اس ٹائم ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک بڑے سا اس کا ٹیمارٹا اسے بھی میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا تھا اور ساتھ اس کے اندر ہری میچو کا پیس شامل کروں گے ایک سے دیڑ چمچ آپ کو جی طرح یہاں پر ملچی پسند ہے آپ اتنے ہی ڈالیے گا اور دو منٹ تک اسے ہم بھون لیں گے اچھی طریقے سے تاکہ ہمارے سوفٹ ہو جائیں ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے اندر ڈالیں گے سپائسز ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون لال میچو کا پوڑر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کٹیویں لال میچو کا پوڑر شامل کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر ہلتی پوڑر شامل کریں گے ون ٹی سپون زیرہ پوڑر شامل کریں گے اور بھر کر ون ٹی سپون اس کے اندر دھنیا پوڑر شامل کریں گے تمام چیزیں ڈالنے کے بعد تھوڑا پائن ڈال کے اس کو ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے نمک وغیرہ ملچی وغیرہ حضائقی کی مطابق کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا پائن ڈال کے تین سے چارمنٹ آپ نے اس کی بھونائی کرنی ہے تاکہ جو مسالے کے محکے وہ بلکل ختم ہو جائے اس کے اندر سے آئل بھی بلکل سیپٹ ہو جائیں مسالے جتنا آپ اچھا بھونیں گے اتنا آپ کا جو سہالہ نے وہ اچھا بنیں گے یہاں پر مسالے بھونتے مجھے کہ تقریباً تین سے چارمنٹ ہو چکے ہیں آئل بلکل سیپٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر دال بھی ہمارے اچھی طریقے سے پریشر کرنے گل چکے ہیں وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور فلم کو یہاں پر میں نے میڈیم سے ہائی کیا ہوئے آپ دال کو پتیلی کے اندر بھی اچھی طریقے سے گلار سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں مسالے کے ساتھ ہم نے دال کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے دال کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا اب اس کے اندر پانی شامل کریں گے کیونکہ دال بہت زیادہ گھڑا ہے تو یہاں پر میں دو گلاس پانی شامل کروں گے آپ اپنے ضرورت کے مطابقی پانی شامل کیجئے گا جتنا آپ کو گاڑا پتلا بنانا ہو اس حساب سے آپ پانی ڈالیے گا تو یہاں دیکھیں میں نے جو دال کے اندر پانی ڈالا ہے بلکل پرفیکٹ پانی ڈالا ہے مجھ سے زیادہ پتلا نہیں بنانا ہے اور فلیم بھی میں نے یہاں پر میڈیم سے آئی کیا میں چار سے پانچ ادت یہاں پر میں نے مرچے شامل کر دیئے ہیں آپ یہاں پر مرچے ڈالیں یہ اپشنل ہے اور ہرا دنیا ڈالیں گے تقریباً دو سے تین ٹی بلو سپون اور اچھی طریقے سے اسے بھی مکس کر لیں گے اور ایک کے بوائل آنے کا بیٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں اس کے اندر بوائل آنا شروع ہو چکا ہے اب فلیم کو میڈیم کریں گے تقریباً پانچ سا سات منٹ اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے تاکہ اچھی طریقے سے یہ مرچے وغیرہ بھی اس کے اندر پک جائیں اور دال ہمارا ہلکا سا گاڑا بھی ہو جائیں تو میرے پیارے بیوارز کیا پانچ سا سات منٹ ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایسے میڈیم فلیم میں کور کر کے رکھا ہوا تھا اور دال ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھی طریقے سے پک چکے ہیں اور ڈکر نٹ رانے کے ساتھ بہت اچھا خشبو بھی آرہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ٹھکنی سے بلکل برابر ہے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے تو اتنا ہی میں نے گاڑا بنانا تھا یہاں پر آپ یہاں پتلا بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا سا اس کے اندر ہم گرم مسالہ پورا شامل کریں گے ذائقی کے لیے ہاف ٹیسپون یہاں پر میں نے گرم مسالہ پورا ڈال دیئے دو سے تین منٹ اس کو میں ڈھکر لگا کے رکھوں گے اس کے بعد اسے میں ڈیش آؤٹ کر لوں گے ماشاءاللہ میرے پیارے ویورس مزدار سے ہمارے مکس دال کی ریسپی بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا کلر بہت خوبصورت ہے جو چیز دکھنے میں خوبصورت ہوتے ہیں کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اور گرمی کے لحاظ سے تو یہ بہت ہی مزیگی بنتی ہے جب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ گھر میں کیا بننا ہے تو اس ریسپی کے ایک بات ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی مزیگا بنے گا تو آپ لوگ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے پلیس کامنٹس میں بتایا کریں اور ریسپ اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں چینل میں اگر نئے تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور اگر پہلے سے سبسکرائب کیا ہوئے تو دل سے آپ لوگ کو شکریہ آدھا کرتی ہوں اور پلیس ریسپی کو اسکیپ کر کے نہیں دیکھا کریں بہت چھوٹی میری ریسپی ہوتی ہے اگلی وڑی تک کی اجازت دیجئے دیر سارے دعا میاںد رکھیں اللہ حافظ